سیاست پہلے بھی کی گئی تھے اب بھی کی گئی اور انہوں نے جب بات کی فلور آف دہ ہاؤس تو انہوں نے بڑی پیشنٹ لی کی ساؤت پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا میں پچاسی ہزار کی لیڈ سے پی ٹی آئے کو ہرا کے آیا ہوں میں کسی مطلب انہوں نے کہا کیٹیگورکلی کہ میں کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہوں ایز اپولیٹیکل پارٹی لیکن میں اس حق کو ضرور بیان کروں گا کہ جو میں اپنے خطے کے حوالے سے سمجھتا ہوں ضروری ہے تو دیکھیں ایک پیشن نظر آیا اور پیپلز پارٹی نے تو آج یہ آفر کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیزبل نہیں ہے تو کم از کم ان کے آرگومنٹ میں ایک وزن ہے ان کے آرگومنٹ میں جیسے انڈیا میں انہوں نے ہمارے پاک کمیشن میں ہے تھا فیسے دیکھیں نا سیندھ کے اندر سیندھ میں نمائندگی آنی ہے اس میں پانی تقسیم ہونا ہے اس میں جو ہے یہ اپنا نفسی ایوارڈ تقسیم ہونا ہے اس میں پانی کی تقسیم کر رہا ہے نیشنل کمیشن جب تک کنسنسس کے ساتھ یہ معاملہ تیہ نہیں کرے گا اس وقت کسی کر سکتے ہیں آپ سکسیم میں بات کریں پچاس کی دہائی یہ کسی کو الیکشن ہروانے کے لیے سندھ میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے ساؤت پنجاب ایک موومنٹ ہے ساؤت پنجاب کی ایک بقاعدہ موومنٹ ہے شازیہ یہ بڑا ٹیڑا ہی ہے نہیں ساؤت پنجاب کی بقاعدہ موومنٹ نہیں بقاعدہ موومنٹ بہاولپور کی ہے اور ساؤت سے وہ تیس سال پرانی ہے اب بہاولپور کو بھی تیبیت کو اپن کر دیں وہ ساؤت سے جو ہے وہ تیس سال پرانی ہے رانا صاحب بلوچستان میں پشتون اور بلوچستان لیکن وہ بھی ہے آج مینگل صاحب نے کیا کہا آج بڑی انہوں نے مینگل صاحب نے بڑی گہری بات کی اور درست ہے انہوں نے کہا صوبے جو ہے جو موجود ہیں ہمیں ان کے اندر موجود جو ڈیپرویشن ہے جو ان کے حقوق ہیں ان پر بھی پہلے غور کرنا ہے مسائل کا حل جو ہے صرف تعداد سے نہیں ان کو عملی طور پر فائدہ دینے سے ان کے رائٹس دینے سے حکومت کا موقع لینے